بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب جنرل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گیارہ مئی دو ہزار پیس کو ایکسپریس نیوز نے اپنے ایک اوفیشل ویب سائٹ پر ایک خبر شائع کی ہے کہ بیرون ملک سے واپس آنے والوں کے لیے اٹھالیس گھنٹے کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے اسلام آباد وفاقی حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے اٹھالیس گھنٹے کرنٹینہ کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے قومی سلامتی موئید یوسف نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے صوبوں کی مشاورت سے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے پالیسی میں تبدیلی کی ہے بیرون ملک سے وطن واپس آنے والوں کا فوری ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ کے لیے اٹھالیس گھنٹے انتظار کی شرط ختم کی جا رہی ہے ٹیسٹ کے نتیجے کے بعد طبی ماہرین فیصلہ کریں گے کہ کون گھر جائے گا اور کون نہیں معامل خصوصی موئید یوسف نے کہا ہے کہ اب تک بیرون ملک سے آنے والوں کو کرونا ٹیسٹنگ سے قبل اٹھالیس گھنٹہ کرنٹینہ میں رکھا جاتا تھا لیکن اب یہ شرط ختم کر کے بیرون ملک سے آنے والوں کا ٹیسٹ جلد از جلد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب مسافروں کو اٹھالیس گھنٹے ٹیسٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا صوبوں کو چوبیس گھنٹے میں ٹیسٹ کرنے کی ہدایت کی ہے موید یوسف نے بتایا کہ جن مسافروں کا کرونا ٹیسٹ منفی ہو ان کے لیے لازمی سرکاری یا ہوتل کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی گئی ہے منفی رپورٹ کی صورت میں مسافر اپنے گھر میں ہی چودہ دن کے لیے خود کو کرنٹینہ کر سکیں گے اگر ٹیسٹ مصبت آیا ہے مگر مسافر کی حالت خراب نہیں اور علامات بھی ظاہر نہیں جبکہ ان کے بارے میں بھی اگر ماہرین کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں گھر پر رکھا جا سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی گھروں میں ہی کرنٹینہ کیا جائے گا محید یوسف نے مزید کہا کہ اگر مسافر کا کرونا ٹیسٹ مصبت ہوا اور علامات بھی زیادہ شدید ہوں تو وہ لازمی ہے سرکاری یا ہوتل کرنٹینہ میں اسے جانا ہوگا اور اسے اپنا ٹائم وہاں پر سپینڈ کرنا ہوگا یہ ایکسپریس نیوز نے گیارہ مئی کو یہ خبر چھاپی ہے ہم محید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جل از جل یہ والے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ جو لوگ بیرون ملک سے پاکستان پہنچ رہے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونہ میں ہیں اور وہ پاکستان میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کرنٹینہ میں انہیں کیسے ٹائم گزارنا ہے کیونکہ مشکلات بھی ہیں اور ٹائم سپینڈ کرنا وہاں پر کافی مشکل ہوتا ہے فیملیز کے لیے بھی اسی طرح جو لوگ بیرون ملک سے جاتے ہیں جاب لیس ہو چکی ہیں یا جن کے مسائل ہیں بہت زیادہ وہاں پر جا کر اگر وہ پرائیویٹ ہوتل کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر پیمنٹ کرنا وہاں پر وہاں کے اخراجات پورے کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا اسی طرح جو لوگ گورنمنٹ کے کرنٹینہ میں جاتے تھے ان کو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر رش زیادہ ہوتا تھا اور وہاں پر مسائل اور یہ ڈر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کو کرونا تو نہیں ہے لیکن جو لوگ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں ان میں اگر کوئی مریض ہو تو وہ آپ کو بھی کرونا لگ سکتا ہے لیکن یہاں پر احتیاط یہی کرنا ہوگی کہ جو لوگ گھروں کو جائیں گے ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ آپ کو کرونا کا مسئلہ ہو اور آپ کی پوری فیملی اس سے متاثر ہو اگر آئندہ چند روز میں اس فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ گھر جاتے ہیں یا آپ کی فیملی گھر جاتی ہے تو پہلے سے موجود آپ کے گھر میں افراد کو تھوڑا سا دور رہنا ہوگا احتیاط کرنا ہوگی ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ آپ کی پوری فیملی اس سے متاثر ہو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ جلد انشاءاللہ ہمیں یہ سہولت مل جائے ملتے ہیں کورنی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ